یہ سٹیج آج کے لئے نہیں ہے بلکہ کل کے لئے تیار کیا گیا ہے میرے ساتھ ہے اس وقت دلال بھی ہے باہر کھیل رہا ہے اسلام علیکم ویلکم ہو گیا آج کے نیو ویلوگ میں آج کا ویلوگ تھوڑا میں نے لیٹ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ آج جب میں صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ساتھ ہی بزار جانا پڑا کیونکہ جیسا کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے بتایا کہ آج مہندی بھی ہے اور کافی سارا کام تھا جو بزار میں نے جا کے کیا اور اب جا کے تھوڑا میں نے ٹائم نکالا اپنے لئے اب جا کے داڑی شاڑی تھوڑی سی سی سیٹ کرواؤں گا اور بالشال وغیرہ سے ہی کروانے ہیں پھر تھوڑا تیار وغیرہ ہونا ہے تو ابھی چلتا ہوں بزار داڑی وغیرہ جو سیٹ کروانے ہیں سیٹ کروا دیئے ہیں بالشال بھی جو سیٹ کروانے تھے وہ بھی کروا دیئے ہیں نہاد ہوکے اب ہم ڈریس پہنے گئے کیونکہ ٹائم کافی کم رہ گیا ہے اور جلدی یہاں سے نکلتے ہیں پھر موسیقی موسیقی اللہ صحت Père پہنٹ لیا ابھی میں نے جانا ہے فورا مارکی کیوںکہ ہماری جو مہندی آہاں وہ مارکی میں ہو گی تو میں نے مارکی پہنچنا انتظام وغیرہ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ٹانے کریںے کا مارکی پہنچے ہیں بزار سے کچھ چیزیں لیں تئیرا نیستے ہیں ابھی آپ کو مارکی دکھاتے ہیں اب درمان بھی میرے ساتھ ہے درمان کیسے ہو اچھا جی اب ہم آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج وغیرہ تیار کیا گیا ہے یہ مہندی کے لئے سٹیج تیار کیا ہم نے اتنی کوئی خاص دیکوریشن تو نہیں کی لیکن کیونکہ ایوٹ بھی چھوٹا سا ہے تو بس معمولی سی دیکوریشن کی ہے باقی جو ہے میں آپ کو اندر کا ویو دکھاتا ہوں یہ سٹیج آج کے لئے نہیں ہے بلکہ کل کے لئے تیار کیا گیا ہے دولہن وغیرہ کے لئے تو یہ اس کی ڈیکوریشن دیکھ لیں کافی پیاری پنی ہوئی ہے کافی زبردست کسام کی انہوں نے جو ہے ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی ہے کافی بڑی مارکی ہے یہ ہے دوسری سائٹ پہ مہمان وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا چاہنا ہم سب نے کھا لیا ہوا ہے تو ابھی بس جانے کی تیاری ہے واپس اپنے پنے گھروں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دسمبر ہے اور دسمبر میں کافی تھنڈ ہوتی ہے تو اس وقت بھی کافی جو ہے ہاتھ پاؤں سب کے جمع ہوئے ہیں تھنڈ کی وجہ سے تو جلدی جلدی سے فنکشن کو اب ہتم کریں گے اور پھر سدھا جائیں گے گھر کیونکہ کل پھر دوبارہ سے نیکس فنکشن کی تیاری کرنی ہے کل برات وغیرہ اسی جگہ پہ آئے گی تو اس سلسلے میں اس کی بھی صبح اٹھ کے تیاری وغیرہ کرنی ہوگی اچھا جی شادی کا جو پروگرام ہے تقریباً اب ہتم ہونے والا ہے کیونکہ لڑکیوں کا زیادہ تر پروگرام تھا تو اس لئے اندر کا بھی اتنا میں نہیں دکھا سکتا ابھی میں کھانا چانا کھا کے جو ہے فری ہوا ہوں تو ابھی تھوڑا باہر ٹیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ کیونکہ زیادہ تر اندر لڑکی ہیں تو اس کو میں علاق کے اندر نہیں لائے سکتا میرے ساتھ ہے اس وقت دلال بھی ہے باہر کھیل رہا ہے انجائے کر رہے ہیں باہر موسم کو حالانکہ باہر کافی سردی ہے اور اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہے مامون بھی آیا ہوا یہاں پہ اور کافی سارے بچے یہاں پہ گوم رہے ہیں مامون ہے اور عبداللہ ساتھ گوم رہے ہیں یہ موئیز بھی آیا ہوا یہاں پہ موئیز اور کون گون ہے وہ باقی وہ دو تین لڑکے ہیں ادھر اپنے کاموں میں لگے ہیں اور یہاں پہ عبدالرحمان اور عبداللہ سارے آ چکے ہیں ادھر دیام دوئے آج ہے سارے بیچے سارے آ گئے ہیں مامون نے فرمیش کیا کہ میری جو ہے یہاں پہ گیلری میں پھولوں کے ساتھ تصویر بنائی جائے تو اس لئے تصویر نہیں بنائی بلکہ پورا بلاگ میں اس کو شامل کر لیں گے کافی شرمار ہے اب سب چلے گئے ہیں تو ہماری بھی واپسی کی تیاری ہے ہماری بھی میں اور عبدالرحمان رہ گئے ہیں یہاں پہ اور اس کو آج جو ہے نا کھل ملی ہوئی ہے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو بہت کھیل جا سارتی میں تو ہم بھی اب گھر جائیں گے سیدھے یہاں سے اور کیونکہ ٹھنڈ کافی ہو گئی ہے یہاں پہ تو ابھی گھر جا کے ملتے ہیں آپ سے سو فائنلی ہم گھر پہنچ جائے ہیں اب پورے دن کی تکاوٹ ہے تو اب اس ولاگ کو یہی پہ انٹ کرتے ہیں تو ملیں گے کل کے ولاگ میں اب دیں مجھے اجازت اللہ حافظ